ننانو نام الرحیم والمالکو القدوس والسلام والمومنو المہمین والعزیزو الجبار والمتقبرو الخالق والباریو یہ اس امرین کے مو پہ تھے ننانو نام یاد ہے آپ اس کے والد محترم ہو جب میں نے اس کو کہا امرین مجھے سناو اللہ تعالیٰ کے ننانو نام اس کو یاد تھا اور جو اس کو گولی مالنے والے ہیں ان کو اللہ کا ایک نام نہیں یاد ہوگا ایک اللہ کا نام یاد نہیں ہوگا اور جس امرین کو انہوں نے مارا ننانو نام ایک پارسہ عورت تھی ایک پارسہ لڑکی تھی اس نے کبھی اس نے ہمیشہ کہا میں دف موزک استعمال کرتی ہو دف ہوتا ہے جو قربانی کا بکرا ہوتا ہے عید الدعا میں جو اس کے سکن سے جو تاریں بنتی ہے اسی کا رباب بنتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دف بجائی ہے جب ان کے گھر میں شادی بھی تھی اور جب یسرب میں ان کا استقبال ہوا تو یہ لڑائی جو ہے یہ کیا کلچر کی لڑائی ہے کیا اگر یہ کلچر کی لڑائی ہے تو امرین کے ساتھ ساتھ میں ابھی کہہ رہا تھا سیکرٹری کلچر اکیڈمی کو میں کہا جو لوگ گولیاں مارتے ہیں انہی کو آپ سٹے جن پیس ہمارتے ہو سجاتے ہو مالائے پہنتے ہو کیونکہ ان کی ایڈیالوجی اور ان کی سوچ اس سوچ کے خلاف ہے اس سوچ کے خلاف ہے جو کشمیر میں ساتھ سو سال تھی میرے بلبلشاہ کے خلاف ہے ان کی سوچ میرے دستگیر صاحب کے خلاف ہے ان کی سوچ میرے شیخ العالم کی خلاف ہے جو آستان مجھے یہاں ایزر ڈپٹی کمیشنر بنانے کا موقع ملا میں نے چار بنایا چار شریف بنایا اس ایڈیالوجی نے اس چار شریف کو جلا دیا میں نے بنایا میں نے ائرپورٹ کا نام رکھا شیخ العالم انٹرنیشنل ائرپورٹ اور میں یہاں ٹرانسفر ہوا میرے بعد جو بھی ریڈیکل ایڈیالوجی کے آفسر آیا اس نے وہ بورڈ ہی اتارا اس کو شیخ العالم کا بورڈ برداشت نہیں ہوا کیوں جناب کیوں جناب اور امرین کو کیسے برداشت کریں گے یہ امرین کی بات نہیں ہے یہ ان تمام لوگوں کی باتیں ہیں جو لوگ ایک پٹیکلر جو امام آزم کو پہنے جو امام آزم کی تعویز پہنتے ہیں ننانوے نام الرحیم والمالک القدوس والسلام والمومن المہمین والعزیز الجبار والمتقبر الخالق والباری یہ اس امرین کے موں پہ تھے ننانوے نام یاد ہے آپ اس کے والد محترم ہو جب میں نے اس کو کہا امرین مجھے سناو اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام اس کو یاد تھا اور جو اس کو گولی مالنے والے ہیں ان کو اللہ کا ایک نام نہیں یاد ہوگا ایک اللہ کا نام یاد نہیں ہوگا اور جس امرین کو انہوں نے مارا ننانوے نام ایک پارسہ عورت تھی ایک پارسہ لڑکی تھی اور جو سوشل میڈیا پہ میں جانتا ہوں ایک سٹیل فرنیچر والے کا شہر میں ہے سٹیل فرنیچر اور سٹیل حرام ہے سٹیل کا فرنیچر حرام ہے ہم یہاں چٹائی پہ بیٹھے ہیں یہاں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے یا سکن جو آنیمل کا سکن ہوتا تھا اس پہ بیٹھتے ہیں ان کے سوپے بناو سٹیل کے فرنیچر کے ایک بہت بڑا جو ایک نائنٹی سے پہلے بی پیل تھا بلو پورٹی لائن نائنٹی نے اس کو سمجھو یہ وہ لوگ ہے جو میرے شیخ العالم کی ایڈیالجی کے خلاف ہے یہ وہ لوگ ہے جو میرے دسگیر صاحب کے خلاف ہے یہ وہ لوگ ہے میرے شاہ حمدان کے خلاف ہے یہ وہ لوگ ہے جو میرے امام عاظم حضرت ابو حنیفہ کے خلاف ہے یہ تصوف کے خلاف ہے ان کو مہربانی کر کے گارمنٹ سے میں اپیل کرتا ہوں میں ایک میں کسی پولٹکس میں نہیں ہوں نہ میں کبھی پولٹکس میں جاؤں گا نہ مجھے کسی کے ووٹ کی ضرورت ہے نہ میں کبھی کسی سے ووٹ مانگوں گا یہ ووٹ مانگنے والے وہی لوگ ہے جو ابھی یہاں پہ بیٹھے تھے وہ صرف ووٹ ان کے لئے کہتے ہیں مارو اس کو اس کی چوٹی صاف کرو اور مجھے ووٹ دو یہاں پہ ایک لیڈر نے کہا جناب خون دے دو ایک لیڈر کو کہا جو کل ہی نیوز میں تھا کہا خون دے دو کشمیر کی عزت کے لئے لیکن اپنے لئے ووٹ چاہیے ان کو اگر یہ ووٹ کی سیاست کے لئے یہ ماردار ہو رہی ہے اگر یہ راہل بٹ ووٹوں کے لئے مر رہا ہے اگر یہ اس کی بیٹی ووٹوں کے لئے مری نائنٹی کا بھی کمشن لگنا چاہیے اور ان جو امرین کا قتل ہوا اور جو راہل بٹ کا قتل ہوا اس پہ کمشن لگنا چاہیے بیسائیڈز یہاں پہ اس علاقے میں امرین کے نام پہ کلچرل سینٹر بناو ایک ہنفی کلچرل سینٹر بناو جو ایک سمبل رہے کہ جس قبر مبارک پہ اس وقت امرین دفن ہے وہاں پہ ایک تصوف اور صوفیت اور ننانوے نام اللہ کے زندہ رکھنے والوں کا یہ کلچرل سینٹر بھی ہے